آج شبِ ضربتِ امیر المومنین علیہ السلام ہے خب یہ شبِ ضربت ہمارے لیے فقط ایک سوگ، ازا اور بکا کا ایک وسیلہ بنا ہوا ہے یہ شب اور ماجرہ جو امیر المومنین کے ساتھ پیش آیا صرف ایک رونے کے لیے، سوگ کے لیے، ماتم کے لیے، ازا کے لیے ایک بہانہ اور ایک ذریعہ ہے کیا فقط اس شب میں اور امیر المومنین کے ساتھ ہونے والے حادثے میں اور ماجرہ میں اور امیر المومنین کے اس حیات میں اور حکومت میں صرف یہی ہمارا حصہ ہے صرف گریہ بکا اور رونا بس یا نہ یہ شب، شبِ قادر اور اس شبِ قادر میں ضربت امیر المومنین کا اور کن کے ہاتھوں کس نے ضرب لگائی، کہاں پہ ضرب لگائی، کس پر ضرب لگائی اس کے اندر در حقیقت ہماری تقدیر پہ نہان ہے اس ماجرہ کے اندر اقوام کی تقدیر، مسلمین کی تقدیر، مومنین کی تقدیر پہ نہان ہے اس کے اندر یہ شبِ تقدیر ہے، شبِ قادر ہے اس شبِ قادر میں یہ واقعہ حقوب پذیر ہوا اور اس ضربت کا ایک پیچھے پس منظر ہے اس پس منظر کے بہت سارے فریق ہیں، کردار ہیں وہ سارے فریق اس ضربت میں شریک ہیں جس طرح مولا رومی نے اس ضربت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ شقی ابن ملجم لئین نے جب امیر المومنین پہ ضرب لگائی تو اس نے در حقیقت ایسی ہستی پہ ضرب لگائی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے کہ وَمَا رَمَا وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ یہ جو آپ نے تیر پھینکا ہے یا کنکری پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی کچھ کامیں انسان کرتا ہے لیکن وہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنی طرف اس کو نسبت دے دیتی ہے کہ یہ میں نے کیا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے گمراہ لوگ کرتے ہیں آیات کو توڑ مرود کر پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی یہ رسول یہ آپ نے نہیں پھینکا یہ اللہ نے پھینکا ہے یہ تیر کیا اس سے نتیجہ لیں غالی گمراہ مشرق ملحد کیا نتیجہ لیں گے اس سے وہ یہ نتیجہ لیں گے یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نوزو بللہ اللہ ہے چونکہ اس آیت میں ہے کہ یہ تیر کس نے پھینکا ہے یہ آپ نے نہیں یہ اللہ نے پھینکا ہے ظاہرہاں تو ساری دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ نے پھینکا ہے جب رسول اللہ نے پھینکا ہے اور قرآن میں یہ اللہ نے پھینکا ہے تو گمراہ جس کے دل میں زیغ ہے جس کے دل میں پلیدی ہے جس کے دل میں نفاق و کفر ہے مرض ہے وہ اس کا مانا کیا کرے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے نا رسول اللہ عبدِ خدا ہیں رسولِ خدا ہیں اللہ نہیں ہے لیکن رسول اللہ کا عمل اتنا اہمیت والا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منصوب کر لیا کہ گویا یہ اللہ نے کیا ہے چونکہ اللہ کی خاطر یہ کام ہوا ہے تو اللہ نے کیا ہے گویا اسی طرح اسی وزان پر ملہِ رومی نے یہ امیر المومنین کی شان میں یہ کہا کہ اس لعین نے جو ضربت لگائی ہے وہ کس چیز پر صرف ایک انسان کے سر پر نہیں لگائی ضربت اس نے توحید پر ضربت لگائی ہے اس نے رسالت پر ضربت لگائی ہے اس نے قرآن پر ضربت لگائی ہے اس نے پورے اللہ کی ہدایت پر ضربت لگائی ہے خب جس پر ضربت لگائی ہے وہ ایک فرد نہ سمجھے آپ ایک پورے نظام پر ضربت لگی ہے اللہ کے نظام پر ضربت لگی ہے لگائی ہے جنہوں نے لگائی ہے وہ کون ہے وہ ایک شخص نہیں ہے یہ تمام اس وقت کے موجود ہر اس شخص نے لگائی ہے جو علی کے ساتھ نہیں تھا ہر اس شخص نے یہ مل کر ضربت لگائی ہے اس ضربت کے مجرم کتنے ابن ملجم ہیں وہ تمام ابن ملجم ہیں جو اللہ کے ولی کے ساتھ نہیں ہیں وہ سب کے سب ابن ملجم وہ اس ضرب میں شریک ہیں وہ سب کے سب اس ضرب میں آتے ہیں ورنہ کیوں لگتی یہ ضربت جو اللہ کے ولی کے حامی نہیں ہیں اللہ کے ولی کے متی نہیں ہیں اللہ کے ولی کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں اور اللہ کے ولی کے لیے یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے اور وہ اپنے اپنے سلسلوں میں مگنے یہ موقع انہوں نے دیا یہ اسباب انہوں نے پیدا کیے یہ سب کچھ انہوں نے انجام دلوایا انہوں نے یہ تقدیر اپنی چنی امام کشی ولی کشی یہ ان سب کی تقدیر میں گیا خب عزیزان وہ لوگ جو لا تعلق ہو کر ولی خدا سے نظام ولایت سے نظام امامت سے اور اپنے مفادات اپنی مسلحتیں اور ترجیحات کی بنیاد پر کسی بھی تاغوت کے ساتھ ہوں تاغوت شام کے ساتھ ہوں چودہ سو سال پہلے یا آج کے کسی تاغوت کے ساتھ ہوں اور نظام علی اور نظام ولی کے اگر ساتھ نہیں ہیں وہ در حقیقت آج کے ذاربین ہیں یہ وہی ہیں یہ تقدیر ہے ان کی انہوں نے بھی یہی چونہ ہوا ہے بہت اہم ہے یہ ماجرہ اس سے ہمیں جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے رسول جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سابقہ نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے آپ ذرا ان کی طرف جانکے تو دیکھیں رجوع کر کے دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے عزیز آنیمن یہ جو ہمارے دور میں ہو رہا ہے یہ پہلے ہوتا آیا ہے یہ ہوا ہے پہلے یہ علیہ اللہ کے ساتھ ہوا ہے یہ علی کے ساتھ ہوا ہے یہ امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے صرف امیر المومنین کو رو لینا کافی نہیں ہے حق ادا نہیں ہوتا اس ضربت کی تلافی نہیں ہوتی بات زیادہ گہری ہے بات زیادہ اہم ہے اگر یہ ابن ملجم کے ساتھ ہی یعنی خاموش تماشائی لا تعلق افسوس تو بہت سر ہوا ہے جب انہیں جب علی زندہ تھے جب علی میدان میں تھے جب علی سفین میں تھے اس وقت تو خوارج بن کر تم علی سے جدا ہو گئے اب جب علی شہید ہو گئے اب رونے کے لئے آ گئے سارا کوفہ آیا جنازہ پڑھنا ہے تشریع کرنی ہے شریک ہونا ہے وہ روایات میں ہیں کہ نہیں انہیں دیا گیا اہل کوفہ کو جس طرح حضرت زہرہ کے جنازے میں نہیں اس طبقے کو شریک ہو نے دیا گیا جنہوں نے حضرت زہرہ کو رنجیدہ کیا تھا اسی طرح امیر المومنین کے آزا میں نہیں شریک ہو نے دیا گیا آزا سے تلافی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم رو لیا امیر المومنین کے لیے تو پھر ہمارا کردار ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے نہ ٹھیک اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ان مسلحتوں کے لبادے سے نکل کر پھلکل ولایت کا پرچم تھام کے ولی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ولی کے ہمراہ کھڑے ہو جائیں یہ سنت خدا ہے یہ نہیں ہے سنت خدا کہ آپ اگر علی علیہ السلام کے ساتھ یا حب رکھ لی یا ہمدردی رکھ لی لیکن ولی کے ساتھ ولایت کا ساتھ نہیں دیا تو یہ ہمدردی تمہاری تمہیں علی کے ساتھ شامل کر دی نہ حضرت زہرہ کے جنازے میں بہت سارے آئے ازاداری کرنے کے لیے ازا کرنے کے لیے رونے کے لیے بی بی نے منع کر دیا کہ نہ آنے دینا ان کو نہ رونے دینا میرے جنازے پہ میری قبر کے نشان بھی مٹا دینا امیر المومنین کی بھی وسیعت تھی کہ میری قبر کے نشان مٹا دے اور مٹا دیئے گئے حضرت زہرہ کی قبر آج تک کسی کو معلوم نہیں آئمہ ہدا کو معلوم تھی لیکن یہ راز فاش نہیں کیا کسی نے بھی یہ راز فاش نہیں کیا شاید حضرت حجت آ کر فاش کریں یہ کون سی نشانی ہے قبر کون سی ہے جو قبر بقی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے منصوب ہے وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ نبی اکرم کی سہبزادی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے وہ فاطمہ بنت اصد ہیں امیر المومنین کی والدہ کی قبر ہے جن کو رسول اللہ نے خود اس قبر میں دفنا آیا تھا وہ ان کی قبر ہے فاطمہ حضرت زہرہ کی قبر کسی کو نہیں معلوم امیر المومنین کی قبر صدیوں تک کسی کو معلوم نہیں تھی کئی سالوں تک کسی کو معلوم نہیں تھی امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے سارے لوگوں کو روک دیا اور کہا کہ ہم خود وسیعت ہے امیر المومنین کی کہ مجھے کوفہ میں اس مزار اور مسجد جہاں شہید ہوئے مسجد کوفہ میں اور جہاں مزار ہے کافی فاصلہ ہے اس میں آج آبادی یہ کوفہ اور نجف بن گیا ہے اس وقت نہیں تھی یہ آبادی اس وقت یہ لکدک سہرہ تھا کوفہ جہاں مسجد ہے وہاں آبادی تھی اطراف میں اور اس کے بعد سارا علاقہ خالی تھا اور رات کو امیر المومنین کا جسد اتھر لے کر حسنین علیہ السلام نے قبر میں دفن کر کے نشان مٹا دیا یہ تو بعد میں امام صادق علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ یہ امیر المومنین کی قبر ہے اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھی اس وقت تک یہ ممبتی گروپ نہیں پہنچ سکتا تھا امیر المومنین کے قبر کیوں کہ امیر المومنین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جو ساتھ تھے خوارج بن گئے یہ علمیہ ہے امیر المومنین جو ساتھ تھے ادھا راستہ ساتھ چلے مکر و فریب اور پرپوگنڈا سن کر علی کے دشمن بن گئے خوارج بن گئے بارہ ہزار علی کا لشکر ٹوٹ کر علی کا دشمن بن گئے خوارج بن گئے باقی اشباہ الرجال نامرد بن گئے یہ نامسلمان ہوئے وہ نامرد ہوئے مسلمانی سے تو نہیں نکلے لیکن امیر المومنین نے خود انہیں کہا یا اشباہ الرجال والا رجال نامرد مردوں جیسے ملتے جلتے چہروں کیا مردانگی ہے تمہارے اندر کہ وہ تاغود کیا کچھ کر رہے اور تم بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں صرف رونے سے تلافی نہیں ہوتی یہ سنن الہی یہ قانون خدا ہے اس سنت کو اختیار کرنے عملی کرنے سے اس کی تلافی ہوتی ہے خب چلو انہوں نے نہیں کیا چودہ سو سال اور لیٹ کیوں کیا آج کیوں چھوڑ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تماشا آج کس کی انتظار میں آج اپنا وظیفہ بہت آسان رکھا ہے بہت آسان شیعوں نے اپنا فریضہ سب سے آسان خود تشخیص دیا ہے خود شریعت بنائی ہے خود ہی اس میں ہمارا کام کیا ہے رونا صرف رونا امام حسین کے لیے رونا حضرت زہرہ کے لیے رونا امام علی کے لیے رونا اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنے آپ کو مبرہ قرار دیا ہے نہ عزیز امان یہ رونا ہر رونا حضرت زینب کو پسند نہیں ہے حضرت زہرہ کو پسند نہیں ہے انہوں نے بہت سارے جو آنے والے تھے رونے کے لیے انہیں اپنی جنازے میں نہیں آنے دیا حضرت زینب نے کوفہ کے رونے والوں کی مزمت کی کہ رو رہے ہو میرے بھائیہ کو رو رہے ہو روتے رہو ساری زندگی وہ رونا جو اہل بیت کے لیے ہے جس کا عجر ہے جس کی قیمت ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ میدانی رونا ہے وہ اولیاء کے ساتھ کھڑے ہونا ہے وہ امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے امام حسین کے ازادار وہ بہتر تھے جو امام کے ساتھ کھڑے رہے جو بعد میں ممبتیاں لے کے امائی سیکس سب مل کر عرب و غرب مل کر سہہونی سعودی و دیگر مل کر سب نشان مٹانا چاہتے ہیں جب نشان مٹانا چاہتے ہیں تو ایسے میں کون ازادار ہے ازاداری کیا کہتی ہے کیا کرنا ہے آج کہ یہ مٹنے دو بعد میں ہم نوحہ بنا لیں گے نا جو وہ نہیں کر سکے وہ آپ نے کرنا ہے جو امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے ساتھ رہنے والے نہیں کر سکے آج اتنے سالوں بعد آپ نے کرنا ہے جو امام حسین کے ساتھ رہنے والے امام حسن کے ساتھ رہنے والے نہیں کر سکے وہ آپ نے کرنا ہے وہ کریں گے تو تلافی ہو جائے گی آپ کے زمانے کے امام بھی موجود ہے نا زندہ ہیں زندہ ہیں آپ کے امام زمانہ زندہ ہیں حاضر ہیں ناظر ہیں تشیعوں کے اعتقاد کے مطابق حاضر و ناظر ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے شیعوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو دیکھ رہے ہیں جس طرح وہی حال ہے ان کا جو حضرت موسیٰ کا تھا جب اپنی قوم کو سامری کے ساتھ دیکھا قرآن نے لکھا ہے وہ حال سامری کے ساتھ کھڑے ہوئے جب اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جو قیفیت موسیٰ کی تھی وہی آج امام اثر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہمیں سامریوں کے ساتھ دیکھ کر امام زمانہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور ہم کیا رونا رولا رہے ہیں سنن الہی کا تقاضی یہی ہے کہ ان کے دیکھ لو انجام پھر اپنا راستہ چن لو شب تقدیر ہے